جس وقت ہم اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے بالوں کو کاٹتے ہیں یا پھر ناخنوں کو کاٹتے ہیں تو ان کٹے ہوئے بالوں اور ناخنوں کو قبرستان میں ہی دفن کرنا ضروری ہے یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت انسان اپنے جسم کے کسی حصے کے بال یا ناخن کو کاٹے تو ان کو ضروری طور پر لازمی طور پر قبرستان میں دفن کرے یہ چیز صحیح نہیں ہے ہاں اتنی بات تو ضرور ہے کہ انسان قابل احترام ہے قابل شرافت ہے قابل عظمت ہے اسی طرح انسان کا ایک ایک عزب قابل احترام ہے اب اگر ہم اپنے جسم کے ناخن کو یا جسم کے کسی حصے کے بال کو کاٹتے ہیں تو بالوں کو قابل احترام جبھوں پر دفن کرنا چاہیے اسی طرح ادھر ادھر پھینک دینا واش روم میں ڈال دینا اسی طرح بیت الخلا میں بہاں دینا اسی طرح کچر کنڈی میں ڈالنا یہ سب مناسب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ بالوں کو اور ناخنوں کو جمع کر کے کسی مناسب جگہ گڑا کھوٹ کر ڈال دے دفن کر دے قبرستان میں ہی دفن کرنا یہ ضروری نہیں ہے اسی طرح لوگ اگر اپنے جسم کے کسی حصے سے بالوں کو کاٹے ناخنوں کو کاٹے یا جن لوگوں کا پروفیشن ہے کہ وہ بالوں کو کاٹتے ہیں اسی طرح ناخنوں کو کاٹتے ہیں تو ان کے متعلق بھی اکثر اور بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بالوں کو اور ناخنوں کو اٹھا کر کچر کنڈی میں ڈال دیتے ہیں یا روڑ کے سائٹ کنارے پر بڑے بڑے ڈھیر لگا دیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے اس کی وجہ سے انسان یعظہ کی ناقدری ہوتی ہے یہاں پر لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے جتنی بھی چیزیں کٹی بھی ہیں ان کو مناسب جگہ دفن کر دینا چاہیے یوں ہی بکھیر دینا اور کچر کنڈی میں ڈالنا اسی طرح واش روم میں بہا دینا یہ مناسب باتیں نہیں ہیں